وآلہی وآصحابہی اجمعین مجھ سے قبل خطیبِ اسلام حضرت اللہمہ دکتر خادم حسین خرشید الازہری زیدہ مجدہ الکریم بڑی اپنائیت کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے اس دوران سٹیج پر موجود علمی فکری اور روحانی شخصیات کا تفصیلی تعارف بھی انہوں نے کروا دیا اس لیے اب میں تمہیدی اور تعارفی کلمات سے آگے بڑھتے ہوئے پغلو پروگرام کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہوں میں ارز کروں کہ آج کا دن قلعہ شریف کی تاریخ کا اہم دن ہے تاریخی دن ہے تاریخ ساز دن ہے کہ آج جامعہ مرتضائیہ برائے طالبات کا افتتاح ہو رہا ہے آج سے ٹھینک بائیس یا تئیس برس پہلے اسی مسجد اقصہ میں جامعہ مرتضائیہ برائے طالبات کا عظیم الشام افتتاح ہوا اور اس تاریخی افتتاح تقریب میں ملک پاکستان کی عظیم علمی شخصیات تشریف لائیں من جملہ مفتی عظم پاکستان حضرت مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ شرف ملت حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ اور جامعہ نظامیہ رزویہ کے تقریباً تمام اساتذہ تو میں تاریخی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو بڑے عزاز کے ساتھ اس تقریب کا ذکر کرتے ہیں کہ جامعہ مرتضائیہ کی افتتاحی تقریب میں ہم شامل ہوئے تھے ہم شامل تھے اور وہ عظیم اساتذہ عظیم ہستیاں اس دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں لیکن ان کا فیضان جاری اور ساری ہے تو اسی درہ کا آج کا دن بھی تاریخی ہے اس تقریب اس تقریب میں بھی عالم اسلام کی بہت بڑی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں اور وہ جہاں جاتی ہیں تو تاریخ رقم ہوتی ہے تاریخ لکھی جاتی ہے تاریخ بنتی ہے تو آج وہ عظیم اکابر بھی اس تقریب میں تشریف لانے والے ہیں ہم اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں کتاب حکمت کی تلاوت کے لیے ہمارے درمیان ملک پاکستان کی عظیم آواز خوبصورت آواز استاذ القرآن جناب قاری محمد رفیق نقش بندی صاحب موجود ہیں جو بالخصوص آج یہاں تشریف لائے ان کو دعوت دی گئی تو میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاکست سے ہمیں محضوظ فرمائیں